ہیلو ایبری وان ویلکم بیک تو می چینل پوچہ کی جندگی تو کیسے ہو آپ سب آج بھی پھر سے لے کے آئی ہوں کچن ٹیپس تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پچیس بیسٹ کچن ٹیپس ہمیں نکال کر جرور سنے نمبر ون اور تو کے پیتیس سے چالیس کی عمر میں سریر میں تھکان کمجوری بڑھنے لگتی ہے اس کے لئے آپ کو آئرن کی کمی ہو سکتی ہے جو اس سے تھکان اور کمجوری زیادہ محسوس ہوتی ہے آئرن ہمارے سریر میں کوسکاؤ کو آکشیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے تھکان اور کمجوری بنی رہتی ہے اس کے لئے ڈائٹ میں آئرن سے بھرپور چیزے پی جیسے پالک چکندر انار مٹر بروکلی اور سرکند جرور سامل کرنا چاہیے نمبر 2 گھڑ میٹھا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے اوشدیا گھن ہوتے ہیں گھڑ کے نیمے سیون سے اینیمک پریٹ کو نیانترن کرنے میں مدد مل سکتی ہے یا گروہ سے کوئی تھن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اپنی ڈائٹ میں گھڑ کو سامل کریں نمبر 3 اگر آپ بڑھے ہوئے پیٹ کو اندر کرنا چاہتی ہے تو رات کو دو ٹکرے گھڑ کھا کر اوپر سے گنونہ پانی پی جائے گھڑ میں پوٹیسیم میگنیزیم ویٹامین ہوتا ہے جو آپ کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے نمبر 4 ڈال روٹی کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا ہے نمبر 5 ڈال روٹی پرینگنینسی میں کیلے کا سیون جرور کرے اس سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے نمبر 6 جو عورتیں میتھی دانا کا سیون کرتی ہے وہ کبھی بڑھی نہیں ہوتی ہے نمبر 7 جیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے جیادہ گرم کھانا کھانے سے بچنا چاہیے نمبر 8 آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیڈنین ہمیشہ سوست رہے تو رات میں پہساب کر کے سوہے نمبر 9 سوکھے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے موہ میں لے اور چبا چبا کر پیشٹ بنائیں اس سے بھی آپ کے موہ کے چھالے ٹھیک ہوتے ہیں کھٹے مسالے دار یا تلے ہوئے کھانے سے بھی بچے نمبر 10 اگر آپ کے ہاتھ پیر سن ہونے کی بیماری ہے تو ایک چمس سہد اور آدھا نمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کرے اور چالیس دن کے لیے پیے اس سے آپ کے ہاتھ اور پیر سن ہونے بند ہو جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ پیر سن رہتے ہیں تو ایک گلاس پانی میں آدھا نمو اور سہد ملا کر پیے نمبر 10 نہانے کے سمیں جس کان میں پانی گیا ہے تو جس کان میں پانی گیا ہے اس کان کو اسی طرف جھکا دے جس سے پانی باہر نکل جائے گا نمبر 12 کیڈنی سٹون سے بچنا ہے تو نیامیت روپ سے تربوچ کا سیون کرنا چاہیے نمبر 13 سوگر سوگر وکتو چیزوں کا سیون کم سے کم کرنا چاہیے اس سے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے نمبر 14 آپ روٹی کی جگہ سبجیاں زیادہ کھائے خوب سلاد کھائے اس سے آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے نمبر 15 نیچے بیٹھ کر بھوجن کو چبا چبا کر کھانا چاہیے جس سے بھوجن آسانی سے پچ جائے گا اور جلدی سے سوگ بھوک بھی نہیں لگے گی تو جب بھی آپ بھوجن کرے تو آپ نیچے بیٹھ کر بھوجن کرنا چاہیے اس سے بہت فائدے ملتے ہیں نمبر 16 پیڑوں کے تلووں میں سرزو کا تیل لگانے سے انسان کم بیمار پڑتا ہے نمبر 17 زیادہ سانت رہنے والے ویکٹی کا دماغ تیج ہوتا ہے نمبر 18 ہمیشہ بیٹھ کر جھاڑو پوچھا کرنے والی محلاؤں کو کبھی بھی کمر کی دکت نہیں ہوتی ہے وہ بیماریوں سے بھی بچی رہتی ہے نمبر 19 گھر میں مور پنک رکھنے سے سکراتمہ کا آتی ہے اور نکراتمکتہ دور ہوتی ہے نمبر 20 اگر چہرے پر فونسیاں ہو رکھی ہے تو برف کے ٹکڑے سے مساج کر کے لئے اس سے فونسیاں ٹھیک ہو جائیں گی نمبر 21 اگر آپ کے تھائر ایڈ کی بیماری ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں دھنیا ناریل سرز مکھی کے بیج قدو کے بیج مونگ آدھی کو سامل کرنا چاہیے اس سے آپ کی تھائر ایڈ کی بیماری میں یہ بہت پھائیدے مند ہوتے ہیں نمبر 22 سانف اور مصری کے سیون میں اسے آنکھوں کی روشنی تیج ہوتی ہے روزانہ اس مصرن کو دودھ کے ساتھ لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور آنکھ سمجھنید بیماریاں ختم ہوتی ہے اس مصرن کو دودھ کے ساتھ بچے بڑے سب کو دینا چاہیے نمبر 23 انگلی چٹکانے کی آدت کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے اس کا برہاو سیدھا منوشی کے سواست پر پڑتا ہے انگلیوں کو بڑا بر چٹکانے سے ہاتھوں کی ہڈیا کمجور ہونے لگتی ہے جس سے چینچے کو پکڑنے کی چھمتہ میں کمی آتی ہے اس لیے ہاتھوں کوئی انگلیوں کو آپ کو بار بار چٹکانے سے بچنا چاہیے نمبر 24 امرود میں بیٹامین سی پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے بیٹامین سی ہمارے ویلومیٹی گوشٹ کرنے میں سائق ہوتا ہے روزانہ آمرودوں کا سیون کرنے سے ہماری روک پرتی روک چھمتہ مضبوط ہوتی ہے نمبر 25 لونگ میں انٹی بیکٹریال گون پائے جاتے ہیں روزانہ خالی پیٹ ایک لونگ چبانے سے دانت مسوروں کی سمسیا سے چھٹکارہ ملتا ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو آسا کرتے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگتے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرے گا اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے میں پھر ملتے ہوں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو شروع سے انتق دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات رادے رادے بائی بائی